ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار اور یہاں پر سڑک ٹوٹ کر برا حال ہو چکا ہے ٹریفک میں لوگ کس طرح سے اس ٹریفک پر پریشان ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ لونی چھتر ایک ایسا چھتر ہے جو جلہ گازیباد میں آتا ہے لونی ویدان سبہ چھتر ہے نگرپالی کا پریشت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لونی ایم پی چھتر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد مہد ہے اور ویدان سبہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدائک مہدے ہیں اور نگرپالی کا پریشت میں بھارتی جنتہ پارٹی کے چیئرمن مہدیہ یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ سبہ سدوی سرو سے لے کے اوپر تک آپ دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے یہاں جن پرتی ندھی ہے اور اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کیدر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے یہ ساری باتیں بتانے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ سمسیائیں سرکاروں سے حل نہیں ہوتی سمسیائیں جو ہیں درد نشچے سے حل ہوتی ہیں ارادہ کرنے سے ہوتی ہیں وہاں کے نیتاؤں وہاں کے اچھے تروازیوں اور جنت پرتی نیڑیوں کی کوششوں سے حل ہوتی ہیں سرکاریں چاہے جو بھی ہوں سرکار کسی کی بھی ہو لیکن یہ دیکھنے میں جو آپ سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ پانی روز بھرا رہتا ہے بہت سارے دکان داروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کام نہیں چل رہا ہے وہ بے روزگار بیٹھے ہیں ان کے دکانوں کے سامنے پانی بھر جاتا ہے وہ آخر کریں تو کیا کریں کس کے پاس جائیں اتر پردیس میں یوگی سرکار ہے کیزر میں مودی سرکار ہے اور یہاں پر جو سرکار ہے وہ نند کسور گوجر صاحب یہاں کے ویدھائک مود ہیں اور بہت دبنگ ویدھائک ہیں لیکن اس پانی کے سامنے ان کی بھی دبنگائی نہیں چل رہی ہے اور اس سڑک کو ٹھیک نہیں کرا پا رہے ہیں اس پانی کی سمسیہ کا سمدھان نہیں کرا پا رہی ہے آخر کیا وجہ ہے پانی کی سمسیہ برسات میں پانی برستا ہے پانی نالوں کے جریعے جہاں اس کو جانا چاہیے وہاں جاتا ہے آخر اس کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا اور اس کی کیا وجہ ہے جو بھی سمسیہ ہے اس کا سمدھان ہونا چاہیے اور لوگوں کو یہ سویدھا ملنی چاہیے روزانہ لوگ گر رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چوٹے لگتی ہیں اور پانی میں گھڑے بن گئے ہیں لیکن اس سمسیہ کوئی بیدان میزر نہیں آ رہا ہے ہماری گزارش ہے کہ اس سمسیہ کو طورت حل کیا جائے اسی لئے ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے لائک لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ڈینکیو دنیواز شکریہ